کانگریس آبزرور کے پاس پارٹی کے بھیتر all is well کی بات کہی گئی لیکن کیا یہ all is well آگے بھی جاری رہے گا ہمارے ساتھ ہیں اور انہی سے سب چیز جانیں گے all is well کل یہ کہا گیا آپ کو لگتا آنے والے وقت میں بھی all is well رہے گا دیکھیں ہم پریاس کر رہے ہیں ہماری کچھ grievances تھے جو ہم نے بار بار high command کے دھیان آردھ بھی لائے اور cm کے سامنے بھی ہم نے issues رکھے جو کام cm نے کرنا تھا وہ issues ان کے پاس raise کی گئے کچھ باتیں تھیں جو کہتے تھے high command کہے گا تو میں کروں گا تو کچھ issues تھے جو ہم نے high command کے سامنے بھی رکھے ان کو بھی بولا کہ ترنت اس پہ action کریں کچھ delay ان کی طرف سے ہوا اور کچھ delay مانے مکہ منتری نے اس پہ سنگیار نہیں لیا کچھ وجہ وہ بھی رہی تو وہ بھی کچھ نرازگی کے قارن رہے میں چاہتی تھی کہ بیٹھتے اور sort out کرتے اب کل انہوں نے تین observers بھیجے انہوں نے سبی سے بات چیت کی سب کی بات سنی پھر ہم نے cm کے سامنے بھی وہ grievances رکھے اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی وہ اس کو solve کرتے ہیں اور کتنی جلدی all is well کرتے ہیں observers نے جو بولا آپ ان سے سنتوشت ہیں دیکھیں آپ کی ناراضگی مکہ منتری سکویندر سنگھ تھاکور کے ساتھ سرکار اور سنگٹھن کے بیٹر ایک توجہ آپ جرور مانگ رہی ہیں لیکن observers آپ کو لگتا ہے آپ کی پوری بات سنی گئی آپ کی سنوائی کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے لئے بہتر ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے اب ہم نے تو اپنی بات ان کے سامنے رکھ دی ہے اب وہ کتنا زیادہ اس کو محتوہ دیتے ہیں اور کتنی جلدی اس پر نرنے لیتے ہیں وہ بات اب دیکھنے کی ہے جتنا وہ جلدی کریں گے شاید اس سے پھر دھیرے دھیرے ہماری problem solve ہوگی اور ہم آگے لوگ سبا کی چناو کی تیاری کریں گے یہ جو ساری بات چیت ہوئی ایک لگاتار بات آ رہی تھی کہ مکہ منتری کا چہرہ بدل دیا جائے گا تو کانگریس میں کافی چیز ٹھیک ہو جائیں گے کتنے سہمت ہیں کیا اس طرح کی مانگ آپ کی طرف سے بھی دیکھیں یہ تو ایم ایل ایز اور کچھ ایشیوز ان کے ساتھ تھے اور ان کی کچھ نرازگی تھی جو ہم نے ہائی کمانڈ کے سامنے رکھئے اب یہ سارے observers جا کر ہائی کمانڈ سے بات کریں گے چاہے کھڑگے جی سے چاہے سونیا جی سے اب لیٹ اس سی وارڈ ڈی سائیڈ جو وہ آدیش دیں گے اس کا پالن ہم کریں گے آپ نے منڈی کا ایک چناؤ لڑنا ہے لیکن آپ کے پاس سب سے بڑی چناؤتی کیا ہے آپ کی جو سب سے بڑی نرازگی کی وجہ تھی وہ آخر کیا رہی دیکھیں اب اتنا بڑا چناؤ ہے اتنا بڑا کشتر ہے سبھی جگہ جانا سبھی جگہ اپنے ان کی grievances دور کرنا یہ میں میں نے پریاس جرور کیا پر اس میں میں زیادہ سفلتہ نہیں حاصل کر پائے کیونکہ جو لوگ چاہتے تھے کہ ہماری adjustment ہو وہ میں نہیں کر پائے اور وہ بات میں نے سرکار کے سمکش بھی رکھی اور سرکار نے بھی ان باتوں کا زیادہ سنگیان نہیں لیا شکلہ جی جو ہمارے پرباری ہے ان سے بھی میں بات بار یہ بات کرتی رہی کہ جلدی کریں جلدی کریں ہماری چناو نزدیک آگئے ہیں پر آج تک وہ زیادہ issue solved نہیں ہو جس کی وجہ سے والا کماند سونیا گاندھی پرینکا گاندھی سے ان سے کبھی آپ کی بات نہیں ہے نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی ہوئی it is it was my duty to apprise them کہ this is happening میں نے سونیا جی سے بھی بات کی میں نے پرینکا اور رہول جی سے بھی بات کی and i told them کہ please tell cognitions of this matter it is very urgent کوئی personal نہیں ہے پارٹی کے لیے چاہتیوں میں کہ یہ ہونا چاہیے یہ جو چھے باغی نکال دیے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا جلدباجی کا تھوڑا جلدباجی میں یہ فیصلہ لیا گیا ابھی بھی ٹائم تھا کہ ہم ان سے بیٹھ کے بات چیت کرتے ان کی نرازگی دور کرتے اور سامانیس دیتی ہوتی مجھے منتری نے تو کل اس بات کا اعلان کیا ہے کیا آپ اس طرح کی کوشش پارٹی کے بھیتر کریں گے کیونکہ کئی چہرے ایسے ہیں جو ویر بھدر ویراست کے ساتھ بڑے آپ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں کیا آپ کی طرف سے کوئی کوشش ہم نے تو کوشش پہلے بھی کی اور ابھی بھی ہماری کوشش جاری رہے گی کہ جو ہماری ان لوگوں کی نرازگی ہے ہم کو جلدی دور کیا جائے اور کانگریس کی بہتری کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اچھا ایک چھوٹا اور انتیم سوال میرا کہ بھاجپا لگتار اس کوشش میں ہے کہ ابھی بھی کانگریس کے کئی چہروں کو توڑ دے تو کیا ایسی سنبھاونائیں ابھی بھی ہیں سب کچھ all is well ہونے کے بعد بھی ہیں کہ بھاجپا کی طرف کچھ چہرے جا سکتی ہے ایڈون نو ایم نوٹ ان ٹچ ویڈینی بھاجپا لیڈر اور کیا ان کی منشاہ ہے اس کے بارے میں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی کیا وہ پریاس کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں ان کے پریاس کتنے سفل ہوتے ہیں یا نہیں بھٹ ہم نے تو کانگریس کو مجبوط کرنا ہے کانگریس کی سرکار کو برقرار رکھنا ہے اور کانگریس کے ورکرز کو لے کر ہم جو ایشیوز تھے اس کو جلدی سالو ہو تاکہ ہم جناب کے میدان میں اتریں آج دلی آلہ کمان سے ملنے کے لیے گئے ہیں نیتین گھٹکری سے ملاقات کریں گے کیا کانگریس آلہ کمان کے ساتھ یا کسی اور جگہ بھی ان کی ملاقات کا ہے دیکھیں ڈیٹیل میں تو مجھے نہیں پتا کی بٹ ڈیفینیٹلی ہی ایس گون کچھ شاید جو عبزاوز نے ریپورٹ بھیجی ہے ہائی کمان کو شاید انہوں نے بلایا ہوگا ان سے بھی بات چیت کرنی ہے تو اس کا ٹور پروگرام نکلا ہے کیا کرنے گیا ہے اور کیوں گیا ہے کوارڈینیشن کمیٹی میں بھی اگر بات نہیں سلجی تب آپ کیا کریں گے پھر بھی ہمارا پریاست جاری رہے گا اور ہمیں کوشش کریں گے کہ ہمارے ایشوز اس کوارڈینیشن کمیٹی کے مادہم سے جلدی سولیں جنٹا صرف ایک بات جانا چاہتی ہے کانگریس میں ہی رہے گا ویربھت پریوار یا کچھ اور منبیق اس پریوار ایسا کچھ نہیں ہم کانگریس ہی ہے جنم جات کانگریس ہی ہے اور کانگریس کا ایساعت دیں گے تو یہ تھی ہمارے ساتھ پارٹی ادھیکش پرتیبھا سنگھ جس طرح سے ویربھت سنگھ لگاتار ایک بات کہتے تھے میں کانگریس ہوں کانگریسی رہوں گا مرتے دم تک رہوں گا یہ دعویٰ پرتیبھا سنگھ اور ویربھت پریوار کے پورے رشتے کے بھی تر بھی دکھائی دے رہا ہے لیکن سب کچھ بھاجپا کی وہ تمام کوششیں جو آج بھی کانگریس کے نیتاؤں کو ساتھ لے کر پھر دوبارہ سے ستہ پریورتن پلٹنے کی ہیں وہ منصوبے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ آلہ کمان کے فیصلے پر ٹھیکا ہے اگر یہ ناراضگی دور نہیں تو یہ خطرہ بنا رہے گا کیمرمنٹ سباش کے ساتھ عرون انیال سورہ سمچار شملہ